لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو کھیر کی باتیں خریدتے ہیں کھیر کود اور تاکر لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے اور یہ باقیدہ کیا ہے نوی بن حارس جو روسائے قریش میں سے تھا اور اس شخص کا معاملہ یہ تھا کہ یہ حضور کے شریف ترین مخالفین میں سے تھا اس نے یہ کیا کہ یہ لوگ جو ہیں کیونکہ عربوں کے اندر ذوق تو تھا ان کے ہاں اچھے شاعروں کی بڑی قدر تھی ستبہ عدب جو ہے فساد و بلاغت جو ہے اس سے ہوتاں بلچسپی تھی قرآن مجی کی فساد و بلاغت انہیں اپنی طرف کھیچتی تھی وہ چاہتے تھے کہ یہ رب سنی نا تو وہ کہے سے شام گیا اور وہاں سے کوئی گانا گانے والی ایک لونی لے آیا جو بہت اچھا گانا گاتے تھی اور اس کی محفلیں اس کی ملقن کرانی شروع کر دی تاکہ لوگ آئیں یہاں پر اور یہ اس میں مدل یہ ہے اور ارداد کا محمد وہاں لگائے تو دن میں سوئے مالکہ کسی طریقے سے ان کی توجہات یہ ہے اس کو محمد کی طرف سے ہٹا کر صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی جو میں لگا دیا جائے اور یہ اچھی طرح سمجھئے دیں کہ اس وقت دنیا میں یہ کھیلوں کا معاملہ سپورس کا گیمز کا معاملہ اور پورے ذرائع لاکھ کے اوپر معلومت اچھائی ہش ہے یہ یہ تی وی کے اوپر کے معلومت ہے تو دنیا کی اہم تریم سے بھی ہے اے گیمز ہیں ان کے ٹورنمنٹس ہیں وہ وہاں ہو رہا ہے یہاں ہو رہا ہے وہاں ہو رہا ہے یہ ٹینس کا یہ فلان کا یہ تراتیو کا ہے اس لیے کہ اسی کو دیکھتے رہو دو بھی وقت میں فارغ ہیں دائر بات سے کہیں ایسا نہ ہو کہیں بیٹھے بیٹھے کہیں اچانک خیالی آ جائے تو میں سوچیں انسان میں ہوں کون کہاں سے آیا ہوں کہاں جا رہا ہوں زندگی کا مال کیا ہے مقصد کیا ہے اپنی حالات کے بارے میں وہ سوچیں دنیا کیلے جا رہی ہے قوم کیلے جا رہی ہے ملک کیلے جا رہا نہیں ان کو مسکر رکھو وہ اقبال نے تو کہا تھا کہ ابلیس نے یہ کہا اپنے قانونوں سے کہ مسکر رکھو فکرے فکرے صبح داہی میں سے اور پختتر کر دو مزاج خاندہ ہی میں سے اس سے اگلی بات ہے کہ جو آج دنیا کے ابلیسوں نے جو ایجاد کی ہے اسی طریقے سے یہ ایکٹرز یہ ڈرامی اب ان کے ایکٹرز اور ایکٹرسز کی زندگیاں اور ان کے جو بھی سکینڈلز ہو اس طریقے سے کہ ان کو دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے تاکہ وہ نوجوان نسل بھی بس ان دن چسپی میں پڑی رہے یہ ہے اصل میں وہ فلسفہ وَبِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَحْوَ الْحَدِيثِ کھیل کوت کی چیزیں خریدتے ہیں وہ لوگ لَجُدِلَّ عَنْ سَبِيْهِ اللَّهِ تاکہ اللہ کے راستے سے گھبراہ کریں بغیر علم بغیر علم کے وَجَبْ تَخْرِضَاءَ هُوَا اور اللہ تعالیٰ کا جو معاملہ ہے اس کو یہ ہنسن ٹھٹا بنا دیں اولائے قرحہم عذاب المحیم یہ وہ لوگ ہیں جن کے لئے احانت آمیز عذاب ہے وَجَا تِقْرَانَهِ آیَاتِ وَلَّا مُسْتَقْبِرًا اور جب اس نے سنائی جاتی ہے ہماری آیات تو وہ وَلَّا اپنی قبر اپنی جمعور کا چل دیتا ہے مستقبل استقبار کرتے ہوئے کہا لَبْ يَسْمَا حَا جیسے کہ اس نے سنی ہی نہیں کان نفیوز نہیں ہے وَقَرَا وَقَرَا وہ اپنے اس کے کانوں میں کوئی سکل ہے بوجھ ہے اس نے سنائی نہیں کیا محمد